سٹے آرڈر سے چینی کے قیمتیں ڈس آرڈر مہنگی چینی کا ذمہ دار کون؟ نیا پینڈورا باکس کھل گیا مافیا نے حکم امتنا کی آرڈ میں لوٹ مار کا بازار گرم کیا پنجاب حکومت کو پیش خفیہ ریپورٹ نے کچھا چٹھا کھول دیا ہے نگران وزرعالہ محسن نقبی نے سٹے آرڈر کے خلاف اپیل دائر کرنے کی ہدایت کرتی ہے سٹے آرڈر سے سب ڈس آرڈر مہنگی چینی کا ذمہ دار کون؟ نیا پینڈورا باکس کھل گیا مافیا نے حکم امتنا کی آرڈ میں لوٹ مار کا بازار گرم کیا پنجاب حکومت کو پیش خفیہ ریپورٹ نے کچھا چٹھا کھول کر رکھ دیا لہور ہائی کوٹ حکم امتنا دیتی رہی قیمتوں کا گراف بلند ہوتا کیا ریٹ کے تائیون کے اختیارات کین کمیشنر پنجاب کو تفویز کیے گئے ایکس میل لیخ فائنل کرنے کا عمل شروع ہوا انہیں شوگر میلز بروکرز اور سٹا بازوں کے ساتھ مل کر اپنا کھیل شروع کیا دستاویز کے مطابق چار مائی دوہزار تئیس کو جسٹس شاہد قریب نے اس اعتراض پر کے قیمتوں کے تائیون کا موضوع صوبائی ہے اگلی تاریخ بی ستمبر دوہزار تئیس مقرر کر دی جس کے بعد تاریخ پر تاریخ کا سلسلہ جاری ہے کرشنگ سیزن کے دوران پنجاب میں پچاس لاکھ میٹرک ٹن کا زخیرہ تھا جو صوبے کے زخائر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی تھا رپورٹ کے مطابق صوبائی حکام چینی کی نقل و حرکت اور بلوچستان کے راستے افغانستان سمگلنگ روکنے سے کاثر ہیں خفیہ رپورٹ منظر عام پر آتے ہی حل چل مچ گئی نگران وزرعالہ موسین نقوی نے اجلاس پلائیا فوری طور پر لاہور ہائی کورٹ کے سٹے آرڈر کے خلاف اپیل دائر کرنے کی ہدایت بھی کر دی موسیقی